ہمارے رشیم انہوں نے یہ کہہ کر گئے کہ زندگی ایک رہس سے ہے اگلے پل زندگی میں کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں بہت سارے لوگ زندگی کے حالات سے ہار کر اپنے آپ کو اسی کھول میں اسی جو ان کا ایک دائرہ ہے اسی میں سیمت کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ سمیہ کی چنوکی کو سنکار کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ آنکھ ملا کر نکل پڑتے ہیں اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لئے ایسی ایک شخصیت جن سے میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں پرتمان میں وہ راجنیت میں ایک بڑا نام ہے اٹاواز صدر سے بھارتی جنتہ پارٹی کی ویدھائیت ہیں اور سبھاپتی ہیں اہلا ایوان بالوکاس سنیوٹ کی سامیتی کی بہت اچھا کام کر رہے ہیں آج ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ ان کا ایک کالیج ہے بہت ساری اسمرتیاں ہیں اس کالیج سے اتنا سارا جو ان کے جیون کا چکر ہے کہاں سے وہ سفر شروع ہوا تھا اور آج اس مقام تک کیسے آیا ہے آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں بہت لوگ پریر کرمت اور آپ سب کی چہیتی آپ کی اپنی ویدھائی کا سریتہ بہدھوریہ کیسے سوگت ہے آپ دھنے بات کیسی ہیں آپ ٹھیک ہوں چناؤ آنے والے ہیں کیا تیاریاں ہیں اس سے جنتہ کی بیچ میں لگاتا ہے رہنا بھی ہوتا ہے اور جو کام جنہیت کے ہیں پیکاس کے ہیں ان کاموں کو بھی پراتھمکتہ سے کرانے کا پریاز کر رہی ہے آپ میں آپ کو پچھلے کئی ورشوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کی جو سامالک بھومکہ ہے اور آج جو راجنیتک بھومکہ ہے اس پوری ایک یاترہ میں تمام سارے پڑھاؤ آئے ہیں آپ کا ایجنڈا آنے والا کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بار اس پر بات نہ کر کے آپ نے جو زندگی کا راستہ تے کیا ہے جو سفر تے کیا ہے اس سفر پر ہم لوگ بات کریں گے میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور میں امید کروں گا کہ آپ بڑے ایمانداری سے ان سوال اپنے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے راجنیت جو ہے چھاتر جیون سے آپ کرتی رہی ہیں یا پھر بعد میں کچھ اس چھیتر میں آگنم ہوئے ہیں چھاتر جیون میں اسکول میں جا کر تو کبھل ہائی سکول تک شکشہ پرابت کی ہے اور اس سمیں کافی ہر چھیتر میں جاگروپ چھاتر کے روپ میں کام کر رہی تھی کوئی بھی کارکرم کالیج کا ہوتا تھا تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا اور پڑھائی میں بھی ٹھیک سے روچی لینا کچھ حالات ایسے بنے کی بچپن میں ہی سادھی ہو گئی چودے سال کی آپ اپنے جو ماہ کا پکش ہے کہاں سے بلوم کرتی ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے درشتوں کو بتائیے کیونکی اس کو دیکھنے والے لوگ پوری دنیا کے لوگ ہوں گے تو آپ کے بارے میں جاننا چاہے گے مینکوری جانپد میں ایک گاؤں ہے نیگما اور اس کے پاس میں کسوا ہے کسنی تو نیگما کی مونتے رہنے والیوں اور ہمارے پتا جی کسنی میں نیباز کر رہے تھے اور وہ آئروید کے ڈاکٹر تھے جیدیو ساستری ان کا نام تھا اور کافی سنگیت میں اور ساماجک کاموں میں وہ روچی رکھتے تھے اور ہمارے پانچ بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹی بہن تھی اپنے پانچوں بھائیوں میں تو سوا بھاوک ہے کہ پتا کے دوارہ بڑے لاد پیار سے پلی اور ہمارا بچپن بھی بہت خراب بیتا ہے ہماری بچپن میں جب میں ایک برس کی تھی تو میری ماں ختم ہو گئی تھی تو بچپن کیسے بیتا ہوگا اس کی کلپنا کرتے ہی تھوڑا سا پلجن ہوتی ہے پانچ بھائی تھے اور ماں ختم ہو گئی تھی تو بچپن بیتا لیکن پھر پڑھائی لکھائی کی اور کم عمر میں ہی سادی کے بندن میں چونکہ پریوار میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو جب شادی آپ کی ہوئی تو کیا عمر رہی ہوگی لیکن وہ پندرمی سال میں چل رہے تھے پندرے بڑھائی تھے پڑھائی تھے ہائی سکول کا ایکزام دیا تھا سادی میں ٹینٹ کی پریکشہ دے کے سادی ہو گئی تھی سادی سے پہلے آپ اس پریوار کو جانتی ہی نہیں ہوگی سادی سے پہلے نہ پریوار کو جانتے تھے نہ گاؤں کو نہ اس چھتر کو سمیں کہاں جیادہ آنا جانا بھی باہر نہیں تھا گھر میں اندر رہنا اور پڑھائی لکھائی کرنا اپنا کھسنی سے دس کلومیٹر دور سمان کسوا ہے وہاں پر کھولیس تھا سمیں کہ وہاں پر آئی سکول تک ہماری سکچہ ریگولر ہوئی ہے تو شادی ہونے کے بعد آپ اوڈی یہاں کے بارے میں کچھ بتائیں مہتی سادھاڑ پریوار تھا سسور ہمارے کھیتی کرتے تھے اور یہاں پر بھی پانچ بھائی تھے اور تین مہنے تھیں تو ہم سے بڑی ایک ہماری لندت تھی اور ان سے چھوٹی میں تھی تو سادھی ہو کر آئی سادھاڑ پریوار میں جیسے رہتی ہیں بہویں ویسے ہی رہنا ہو رہا تھا کافی بڑا آواز تھا گھر کافی بڑا تھا تو ساف سفائی اور گھر کے کام کرنا بہو جیسے رہتی ہے تو ویسے رہ رہے تھے بہت اچھے سے شروعاتی دور تو بہت اچھے سے بہت اچھے پریوار سائیوک پریوار تھا چار دیور تھے اور ہمارے اسبینڈ تھے ہماری تین مہنے تھے تو جو ابھے بیڑ جی تھے یعنی جو آپ کے پتی تھے وہ سامات سیوہ میں کافی روچھی رکھتے تھے تو آپ گھر کے کام دیکھتی تھی وہ اس طرح کا چلتا تھا کہ جو سامان ہسبینڈ وائف میں چلتا ہے پتنی گھر کو سمالے اور پتی باہر ایک عجیب سٹوری ہے میں بھی ہائی سکول میں پڑھ رہی تھی اور ہمارے اسبینڈ بھی ہائی سکول میں پڑھ رہی تھے سو بھاگ سے میں ایکزام میں پاس ہو گئی اور وہ فیل ہو گئے ہائی سکول میں پھر اس کے بعد ہم نے انٹر کا جب پرائیوٹ فارم بھرا تو انٹر کر لیا اور اس کے بعد جب بیے کا فارم بھرا تو ہمارے اسبینڈ نے کہا گیا ہم لوگ ساتھ ساتھ گریجویشن کریں گے اگلی سال وہ بھی پاس ہو گئی تو پھر بی اے کرنے کے بعد میں رک گئی لیکن وہ پھر آگے ایم اے اور پولٹک سے ایم اے ایل ایل وی انہوں نے کیا اور ساماجک چھتر میں ان کا نیچر بہت اچھا تھا تو تھوڑے بھابک سبحاؤ کے تھے اور دیالو ہردے کے تھے تو لوگوں کی مدد عدد کرتے تھے ساماجک چھتر میں بھی روچی تھی اور دھیرے دھیرے وہ کانگریس پارٹی کو جوائن کر گئے اور کانگریس پارٹی کی راجنیت کر رہے تھے تو راجنیت میں کس اس طر پر وہ راجنیت کیا کرتے تھے سٹارٹنگ سے تو بلاک اس طر سے ہی شروع کی تھی کانگریس پارٹی کی راجنیت اور اس کے بعد وہ جلہ کانگریس پارٹی کی جلہ مہا سچیف تھے اٹاوا کے تو وہ اپنا سارا کام چل رہا تھا گھر پریوار گھر پریوار چل رہا تھا بزنس بھی تھا اس میں کچھ کام بھی کرنے لگے تھے بزنس بھی کرتے تھے ٹرک وغیرہ تھے تو وہ بھی چلتے تھے پھر وہ سمائے آیا جب آپ کے جیون میں ایک بہت بڑا موڑ آ گیا ابھیبیر سنگھ جی کو گولی مارتی گئی کیا گھٹنا تھی وہ کس طرح سے مطلب اس کو انجام دیا گیا پندر جولائی جنی آنوے اس سے پہلے پہلے تو اودھی رہتی تھی بچے بڑے ہو گئے تو ان کی پڑھائی کے لیے بچے ہماری ایک بیٹی تھی بچے تو تینوں تھے اور دوسرا بیٹا آسیس تھا تیسرا بیٹا روہت تھا تو بچوں کی سکشا کے لیے مجھے لگا کہ اٹاوہ رہنا ٹھیک رہے گا تو میں یہاں پہ گھٹی آج مطلی نے آواز کرائی پہ لے کے اور وہاں پہ رہنے لگے تھے اور وہیں پہ رہ رہی تھی پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا مکان اٹاوہ گلہ منڈی میں خرید لیا تھا تو پھر اس مکان میں سفت ہو گئے تھے چار سال تین یا چار سال رہ ہی پائے تھے کہ تپ تک یہ بہت ہی بڑی درگھٹنا ہو گئی اور ہمارے اسبینڈ کو کچھ لوگوں نے گولی مار دی اس کا پھر مطلب کارونوں کا کچھ پتا چلا کہ اچانک کس طرح سے وہ گھٹنا ہوئی کہ میں یہ نہیں جا کس نے انجام دیا یہ بات پھر کس طرح کا دھوکہ ہوا ان کے ساتھ کس طرح ان کے ساتھ یہ بات کہ گاؤں کا جیون تھا اور جس طرح سے ان کا نیچر تھا ساماجک چھتر میں اور راجنیتک چھتر میں بہت جلدی وہ آگے بڑے تھے اور جس طرح میں کونگریس پارٹی میں راجنیت کر رہے تھے تو اس سمیں انہوں نے بہت اچھا ستھان کونگریس پارٹی میں بنایا تھا سیلا دکشت اور مطلال بورا جی یہ لوگوں سے ہم لوگوں کے بڑے کلوز سممند ہو گئے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی لوگ سوا لڑنے کی اس سامیں بہت ہی پرولکشا تھی لوگ سوا کے پرتیاسی تھے جس طرح سے راجنیت میں پرتدنتہ ہوتی ہے اس پرتدنتہ کے کارڑ اور اور بھی کچھ باتا بڑ بنا ہوگا اس کے کارڑ ان کی ہتیا پندرے جولائی ننجانوے کو یہ ٹاوریلوی سٹیشن پر کی گئی اچھا تو پتہ کچھ نہیں چلا کسی نے فون آیا تھا ان کے پاس کہ آپ نو بجے آ جاؤ اور فون آیا اور وہ فون سن کے چلے گئے جانکاری نہیں تھی فون سن کے نکلے گھر سے اور دس مند بعد میرے پاس فون آ گیا کہ ان کو بھولی لگی ہے ساستری چورائے پر پھر ہمارے ہم سے چھوٹے جو پریوار کے لوگ تھے وہ باہر تھے تو دیور ان کو ام نے سوچنا کی اور طورنت بائک پہ اپنے چھوٹے والے دیور کے ساتھ ہم پہنچ گئے تھے تو وہاں پر جو درست دیکھا وہ بہت ہی بھیانک تھا اور وہ درست کبھی کبھی تو اگر آج بھی مجھے یاد آ جاتا ہے تو رات ہو تو رات کھراب ہوتی ہے اور دن میں یاد آ ہے تو دن کھراب ہوتا ہے اس گھٹنا کے بعد جیون ایک دم سے میرے ہاں بہت پریسان تو بہت ہوئے کیونکہ یہ خرمائی کے میں ماں نہ ہو اور سسرال میں پتی نہ ہو تو پھر ایک محلہ کے سامنے جیون بہت کٹھن ہو جاتا ہے پریسانیت تھی بچے چھوٹے تھے پریوار بھی ایسا کوئی پریوار میں بھی کوئی بڑا نہیں تھا کیونکہ ہم ہی بڑے تھے تو یہ لگ رہا تھا کہ کیسے اب ان ساری پرستیوں کو سمحہ لیں گے کیسے سنگرس کریں گے اور جو پرستیاں بنی تھی وہ ایسی بنی تھی کہ ہم لوگ کو لگتا تھا کہ ساعدہ ہم لوگ کو سہر چھوڑنا پڑے یا ہم لوگ رہ نہیں پائیں گے گاؤں میں تو ایک دم خراب پرستیاں ہو گئی تھی اور ان پرستیوں میں نیڑھ لیا میں نے کہ میں راجنیتک شیطر میں کام کروں کیونکہ ایسی عمر نہیں تھی اور نہ ایسا کوئی ایکسپیرینس تھا کہ کوئی نوکری کر سکتی یا کیا کر سکتی آپ کی عوستہ کیا رہی ہوگی تو سمیں تھی ہماری اکری وہ پینتیس چھتیس سال کی امیت تھی پینتیس ورش پندرہ سال سے پینتیس سال کا جیوان آپ نے گھر میں بچوں میں کپڑے دھونے اور کھانا بنانے میں کھانا بنانے میں نکلا اور پینتیس سال کی عوستہ میں ایک ایسی دولھٹنا ہوئی جس میں سارتا جی کے پتی کو کچھ لوگوں نے دھوکے سے فون پر بلا کر اور گولیوں سے بھون دیا یہ اخواروں کی سرکھیاں بنیتی رکھنا